الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَقِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَى لِهِ وَاسْحَابِهِ عَجْمَئِينَ اَمَّا بَعْدُ فَعُوْهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنْ اُتَّقُوا اللَّهَا وَكُونُوا مَعَ السَّادِكِينَ صَدَقَ اللَّهُ لَذِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَاءِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ ماشاءاللہ عزیز ممجد صاحب اور رونا دے بھائی ہر سال اسم افلِ پاک را انتظام کر دینے اللہ رب العزت اُنَنُوا اِسْتَعَ عَجْرَ عَتَعُ فَرْمَائِ ماشاءاللہ بلوچ برادران حمیلی ممبران تحصیل پینی بھڑیان اللہ تعالی اِنہ دوستان عجر عطا فرمائے اور جزائے خیر بخش بھائی عزیزوں اور ساتھیوں یاد رکھو اور سمجھ لاؤ اسی کلمہ نبی پاک دا پڑے اور نبی پاک دے وسیلے نار تے حضور دی وجہ تے نسبت نہ اگر جسروں بھی منے آئیں وہ حضور دی وجہ تُو منے آئیں اے میں بھائی اپنا رتبہ تے مقام ہیں بھائیاں او تے شنگیں بڑیاں اوچھیانے جنہ نار محبت ہوئے انہ دی گلی نیاں کتیاں نار بھی پیار ہندہ ہے ہاں جی عزیزوں اور ساتھیوں محبت پیار نار گال کیتا کرو محبت پیار نار گال سمجھا کرو محبت پیار نار رویہ کرو مولویاں نار پوریاں نیل ویندہ بھائم جیدہ ٹیل پہ لائی تے ایک توان اور بھی میں گل سواد دی دست چڑنا تُس ہی سمجھ دیو بھائی مولوی سنیا ہے چندے نا مولوی آر فرقیں چندے نے بس کسے دی داڑی بڈی اندیئے کسے دی دوپیو تا بڈی مکڑی اندیئے اندے مولوی گل دی سمجھائیے ایدنا دا ایک کی کام میں بس وقت آسان آلینڈ بامے شیعہ جون بامے بابیعہ جون تے بامے زنیا جون اندیئے ہی چاہتو اندیئے بھائی سوخت آسانی لائے آبی یہ سمجھ دیں تُس ہی سمجھ دوپا فلانے مولوی بڑے خراب نے تے فلانے آدھے مولوی بڑے صحیح نے مولوی مولوی اندہ بامے جیدی جماعت گلدی سمجھائیے ایک جہرہ تُس ہی نیند دے تے سلیل دے ہونا با فلانے صحیح نے تے فلانے نہیں ایتھو تُس ہی بنیادی طورتے پیر تو پٹی جا دے مولوی مولوی بھائی صاحب سچے غلامہ ہر دور دے اندر ہر زمانے دے اندر رہنے او جتھے بھی نظروں انہ دا عدب تے احترام بھی کرنا چاہی دی انہ دی گال سننی بھی چاہی دی سمجھ دی سچے غلامہ ہر دور ہر دور دور دوری اگر اٹھے اے اے سمجھ نہیں ہے تو تُس ہی یہ کہہ سکتے ہو بجی ایسی بڑے جائے بندے آنے اصی یہ کیویں سے آن کر گئے با آ مولوی سئی ائت ہے آ مولوی نہیں سئی جیڑا مولوی آکھے اور دکھرے اور وہ سچا عالم نہیں ہو سکتا سمجھائیے کوئی بارے وہ سچا عالم نہیں ہو سکتا جندہ کول اور ہوئے فیل اور ہوئے وہ سچا عالم نہیں ہو وہ سچا مقیم اللہ قرآن اچھ فرمان دے لِمَ تَقُولُونَ مَعْلَا تَفَعَلُونَ جیڑا آپ نو کر دے وہ بندیاں نا آکھے بندیاں نو آکھے کرو مولویاں جیڑا تُس ہی آپ بھی کر دے وہ ایک جٹو ہے جٹ جٹا کیا بھئی اکھن لوگانو کرو نماز قائم نیڑے آپ نماز دے جان نائیں اِنہ نفس دیاں ماریاں مردیاں دی ستھ جائی دا نت مکان دس سے کسے نو کی جلال مسئلہ جندہ آپنا ٹھیک ہی مان میرے بچوں میری گال نہیں سمجھ لیندے پہوکو جے میں گال کرانا تھے وہ میں انسیدھی آجائے تو میں انہوں بھی مرنی چاہیے جیڑا تُس ہی گال کرو میں کرانا تھے کو انسیدھی آجائے تو انہوں بھی مرنی چاہیے مولوی صاحب جان دے نے جنادہ پڑھائے سارا ملک جنادہ پڑھائے لئے تو مولوی رہی انہوں نے جنادہ پڑھائیں دی فیس دیو دین دیو کہ کوئی نہ دو اس لئے کو مولوی صاحب نو بندہ آن دے میں مولوی جیو کام سواب دا تے نماز پڑھن دی بھی فیس لہی دے ایسا پیش لیاں پڑھیں ایساں کو لہیے گلدی سمجھائیے کوئی مولوی بھامیں جیڑی جماعت دا بھی ہو کوئی بندہ اون نہیں آن دا آن دے نا نہیں ہے اے ساٹھا آپنا آئے تو پڑھا دے چھتے آپنا مولوی بھامیں جنادے پڑھائیں دے بھی لبے ان دے نے چاہیے کاننے چھ مانگ پڑھے تے تا میدے وہ جنادہ پڑھے تا میدے مولوی جمپ پڑھے تا می مولوی رو موجود دے یہ کوئی بندہ مار جائے تا مولوی رو تا می موجود دے کوئی گلدی سمجھو دے مونتوسی ایتھے ایسی بے جاننے آبا اسطلاح کر یہ شیعہوں سنیوں بے یار ذکر پاکتاں دا کروائی سنیئے تو ننات خانہ رابطہ کی تیشیئے تو نزاکر مرکن ان پوچھے آنے بھئی کنے لینے نہیں ہو سکے ننات بڑھن دا ساٹھ ہزار گو جی تو پوچھے آنے تو ذکر دا کنے لینے ہو سکے ایک لاتوی دو آن گرام باردی تہتے سادلے آج نہیں تو ننام دین بہاب ایک کو کمیمبر دیاش کے رسول دیاش کے حسین کھلوتے انشاء باتوار دے دیران ہے بڑھے دیران ہے بنیا ایک او نی جنناتی تے نیتے سن دے پہ ایک او نی جنے لے کے سنے دے پہ اندے میں جو بھی کنو کا مسئلہ ہے بہن نجواز شکیڑ ہے نبی ایلی دو آن نور کے دس نہ پوڑا ہے بہا کہاو اندے چھوڑ بہا ہے کیسی مروا کٹیئے بہن نجاش کے رسول کیڑا کارا تو آن ساریان پتا ہے نجاش شکیڑ ہے تو کاروبار کیڑے بنایا ہے تو سی صرف ایس کنو بول دے بہا ساٹھا ہے تے آؤں نا بتا تو انساریان آئے بہا شکی سے کہڑا ہے بھول کوئی نہیں تو اندے تو سی جا ٹوت بڑے سینے ہو تو تلی ترہ کھلاو نا ستاکیس مندی منجی ہوئے تو تو یہ کہ ایک دانہ منہ کٹ دیں دیو آپ پنجا سی اے آستا سی اے آستا سی اے تو میں کہن دیتا ہے نمبر پلیٹ تھا کوئی نہیں کیا میں سیانی آنے اسے کہ سان اللہ اے ناکل دیتا ہے میں کہے یہ سیان نہیں تو یہ سیان نو وہی بجڑا دے کہ پیسے ذکر کر دا ہے آشک ایک نمبر نہیں یہ سیان کیوں نو کی تھی سیان تھی ناے صرف تو اس تنہے بولتا با میرا ہے کیا انہ دا گلدی سمجھ آئیے جنے اے تو ان سارے ان پتا ہے میرے سجنوں میرے حدیدوں تو جس بندے گھر بیٹھے ہیں دین کی قیمت لالی وہ تو ان راہ ستاکی میں دستا سکتا ہے اندے گروہ تسی ستا راہ پوچھ کمیں سکتے ہو تو یا میں انہ آستیاں دا نا دستا جنہ دین لی قیمت لے کے دین دستا ہوئے وہ یوں ناپڑیا بچیاں دیاں قربانیاں دے کے دین دستا ہے وہ لے کے نئے دستا ہے یہ بادشاہ بندے میں ساٹھے آمدے نہیں آج گا لے تھے وہ جی نات بڑی پڑ دائے تھے فلانا کسی دا بڑا ٹکا آکے پڑ دائے تھے اٹھا آر بڑی مار دائے میکن مرد کسی چس کے لئے ہیں دیو تو انہا زکر نالتے لینڈ دیکھ ہوئی بھئی سمجھو نہیں بھئی اور یاد رکھو اے تُسی بیٹھے ہو ساری دنیا ویچ پھر کے ویخلو جیڑا مولوی عالم نماز دی تقریر کرے ان دی نہ کوئی فیش نہ ان کو بندہ ستا ہے جیڑا حلال آرام دی تقریر کرے نہ او دی کوئی فیشے نہ ان کوئی ستا ہے جیڑا حلال آرام دی جنت دی کنجی فدا آجائے بندے آندے ناوے خگالتہ کی تیس ٹھانڈ پہی جی سمجھیں گو سکھیں گال کی تیس ٹھانڈ پہی میں ہے بھئی یہ ٹھانڈ وقتی آ آر دیئے تو آپ نے آپ نے مطمئن کیتا ہے کسی اندر دے کونے چے تین بھی بتا ہے بھئی اجڈ دی نہیں اگر اینڈی آسان گال ہو دی تے حسین کربلا وچ انے زخمی ہو کے تے نماز نہ پڑھ دی علی پاک دی شہادت ہوئی تے کعبے میں بلادت ہوئی تے کعبے میں شہادت ہوئی تے نماز پڑھ دیا حسین پاک دی شہادت ہوئی تے نماز پڑھ دیا سجاد ان ان ستی سجاد تانے وار وقت سجدے دی آلت چیرہ دی سجاد کیے سجاد کسرت سے سجدہ کرنے والا زین العابدین صدوت عبادت کرنے والا لیکن سان ایسا بندہ پسند بندہ ہو سجدو جڑا دو جیانوی کو دو چار دبا کے جائے تے سانوی جنت دے کے جائے بیل اٹھا پیکا اسے اکھا لاؤ باہ میں کچھ لڑوالے لگ جان پیکا جو لو جیڑا کے ایک بار یلی یلی تے نبی نبی کہا رہے تے سوری دیا پنا پنا پار لانے جائے لائے وہ سکھیں اے دیکھو لگال سنو دو جائے تاں مولد ملوانے ہوئی نہ نہیں کرتے عزیزوں اور ساتھیوں فقیریں عرض کرتے جیڑا بندہ دین تا کام کرے نادخان ہوئے نقیب ہوئے خطیب ہوئے ان پیسے نہیں مگنے چاہیے ہاں جیڑے اون سن چاہیدے انہوں نے واد واد خدمت کرتے واد خدمتوں نبی کرنی چاہیے کمی نہیں کرنی چاہیے لیکن بھائی صاحب رسول اللہ سرکار دے دین دی قیمت تیہ کرنے اے نہ نبی نے پسندے نہ حسین پاک نے پسندے عزیزوں پیارے ہو اگے ہی تھے ہو بابا جی میں نے ملے نے سفید داڑی آڑے چاہیے میں نے پیان دیا ہے جیڑے ہی دے راشت میں دیا ہے اُن دے مسید تے کوئی نہیں پہنے میں نے کہہ جیے مرض پرانی ہے علاج کوئی نہیں دین دا حکم مسید کھول کیا کوہیا علیہ السلام اگلا حکم دین نہیں دیتا بٹنڈے نارو بھی بندے مسید تے لے ہونے ہے دین دا مزاج ہے بگوہ کھولو تے حکا دے اوہیا علیہ السلام تُسا پانچ بیلے سجنائیں جیڑا آوے او بھی میں ویندہ پیاں جیڑا نا آوے او بھی میں ویندہ اے اس آپ ویکھن دی ڈیو ٹی بھی کسے دی نہیں لائی او آپ ویندہ نگرانے بھائی صاحب ساڑا کامے حکا دے دے اسی دے بھائی حکا دے دے تو اے ہی توان حکا دے دے بھائی پیڑ آتے اے بجی میں اوہ کر دے ایسا ہی اوہ جی کرن دی کوشش فرماو اوہ جی نہیں ایسی پڑ سکتے اوہ جی نماز ایسی نہیں پڑ سکتے لیکن اونا دے ریس کرن دا حکم اے قرآن اچوی تے نبی پاک دے فرمان اچوی پاک دے ریس کرو ان دے نار رلو اے حکم اے ورکہو ما ار راکین رکو کرن دے نار تو بھی کارکا اے نہیں اللہ فرمایا بجی میں دا اونا دا زہری باطنی آنج دا کارکا نہیں اللہ فرمایا ما ار راکین رکو کرن دے نار تو بھی کارکا بھائیا ایک مثال کو ان دے نا اے مگجسلے ساڑھی فسل ہوندی ہے نا تے اسی فسلے ٹھو رکھنے آن تو اٹھے چنگی رکھنے تُسی کننوں لو مرود لو وزیب لو اے ٹھو رن دا ہے تو او دے اٹھے اسی پھر وہ اٹھلے نوی میننے آن تو اٹھلے نوی تو اٹھلے آن دے صدکے اٹھلے آن مینجے ڈیو کو وہ تھوڑے جھکانے پی لے بھی ہوندے انہوں نے لیل لینے بچلو یا رہی نا دے نار آ جاہاں دے پھائیا چنگیاں نماز آتے اس سرنا انہوں نے پاکاں دیاں پر نار سائیں آن دے ورکا ہو مار را کے انتو بھی انہوں نے نار ہوتے جاں انہوں نے صدکے تیریاں بھی پار ہو جانتے پر کچھ کرتے صحیح نا کچھ تے تو بھی کرنا تے جے میں آکھاں پہ میرے تو وہ جے سوڑا آنے صحیح ہو کہ میں پڑھنے تو بندے سوڑا آنے ہوندے ہی نہیں سوڑا آنے ہوں یستیاں یا جڑی ہیں ٹورکین اپیش ہیں جو کوئی دا آئے کوئی آٹھے کوئی چھے کوئی یار آئے سوڑا آنے آڑے بندے اگر لانگ گئے اسی سوڑا آنے نہیں ہو سکتے پر بھائیو جتنے جو کہے ہو کوئی جو سراغ تھے پروتے صحیح کوئی انہیں تے آکھیں جو گئے ہیں نا پھے کو رسول اللہ فرمان دے جیڑا بندہ نماز آستے وضو کرتا ہے نماز آستے وضو کرتا ہے جس لئے اندے وجود ناڑو پانی دا آخری کترہ جدا ہوں دا ہے اللہ تعالیٰ ہو دے گی سغیرہ گناہ سارے اوس آخری کترے ناڑی تھلے ڈھا چھڑتا ہے اللہ بھائی نماز دا آگا آجے شروع کرتا ہے انہی تے سہولت مالک صرف وضو کرنا لیاں نوی پہ دیتا ہے بات تیرے وجود ناڑو پانی مکھرا ہویا تیرے سارے گناہ ناڑ لے کہ تھلے ناڑی چھوڑ جائے گا تیرا وجود پاک ہو جائے گا گناہ ہاں تو بھی پاک ہو جائے دا انہی بھی پاک ہو تو اٹھا کی دین مند ہے اللہ گندیاں ناڑا ہے میرے اکجو کو نہیں مند ہے پیڑا وضو کا تاکہ تیرے نکے وڈے جیڑے گناہ جھوٹ بولے دو نمبریاں کی دیا نہیں چھوٹیاں موٹیاں ہاں وہ سارے ہاں ہٹ جان گی ہیں تو پھر آجیں گے میرے اکجو کی اگلی گال موڑ تیرے نڑ ہو جائے گا تو بھائی صاحب خودہ حکم ہے ورکہ ہو مار راکھین یہ جی قدو آکھ ہے جمینی حسین دی نماز ہے تو بھی اونج دی پاڑھا اونج دی پڑھیں دی یہ ساتھ مالک یہ جی قدو آکھ ہے بھے تو نبی پاک ورگی پاڑھا اونج کی ساتھ کو پڑھیں دی نہیں صرف پڑھو جمینہ پڑھیں آئی اس سے نکل تے پڑھن دی کوشش کرو جدو تُساں پاڑ لئی بایا تو اٹھا بیڑا پاک ساتھ دوں تے اتنے تمہیں چھاڑ دےنا سپچلو جیو جے بھی اینہوں دے تے رہے میاں نہ نہ وہ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام گزرے جان وہ اللہ نروم نے واقعہ لکھا تو ایک بندہ اللہ سنے نار بخاطب ہو کے تو ان عبادت کیا کریا بھئی اللہ سنے میں سنے آئے تو بکلنا ہے نہ تیری بیوی نہ تیرے بچے نہیں تو مڑتو کہ میں راندہ ہو سیں تو ان میں دا کون ہو سی تو جو میں اندہ میرے مالکہ ملکہ کنگی بھیر دا تیروں پیار کر دا تیروں وہ اللہ دے نبی سنے آتی اللہ تعالیٰ دی شان دیتے لے گل نہیں انہاں فرمایا ناں کار انہاں گلنا دو رہے جن دی تو جو بول رہے ہیں وہ دی شان نہیں وہ بندے ہو گلنا چھٹ دی یہاں مڑا نہ پاڑ جوا تیرون لگ پیاب میں تو بید بھی ہو گئی تو مولانا رون فرما دینا وہی آمد بس ہوئے موسیٰ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام لی طرف وہی فرمایی موسیٰ تو برائے وصل آمدی نے برائے فصل آمدی موسیٰ تو بندیان میرے نڑ ملان آنا کام کر میرے تو ہٹان آنا کام نہ کر یا اللہ یہ بھی تیرے نلی دی تار بھی جڑی آئی اللہ فرمایا یہ دی بھی جڑی آئی لفظ ہن دے نائے صحیح پر دیل ستا لفظ ستے نائے لیکن دیل دی تار ستی آئی پائیا جدو ساٹھے دیل دی تار ستی ہو گئی ساٹھا جھگنا قبول ہو جائے دیکھن کیا کیجئے کہ آج کل بندیانو عمل دے ترغیب دین دی گل کرن دی سمجھ نہیں ہوں دی تو پسند بھی نہیں کر لے وہاں در پر سواد ہونا چاہیے تو سواد آوے تو بھئی گل تھی کہ باقی چھٹو پھٹو تو یہ کرنا نا چاہتا ہے بھائی عمل کرنا ہوئے تے کل سن کے ان دے تے عمل دی زین بڑھاؤ گے اگر تُس ہی عمل دی زین بڑھاؤ گے تے اللہ تے اللہ تے رسول تے پائیں تن پاک پاٹے تے نا رات ادھے اٹھے چاند کرنا کرنا چاہنا اور آپ دا زین عمل دی طرف اگر مائل ہو جائے تو بھائی صاحب اصل شہر تُس ہی مطلب جامت والے دن مولا علی سرکار کو کھڑے ہو دے تے جو ارنا پوچھے آبی کونے جیسی اٹھنا جیسی دو عزیز آنے محترم ایک کتاب دا نام جواہرالاکدین دے اندر ایک آلے کہ ایک بندے مولا علی سرکار نوا کھڑے جی مہد وان منن آڑا سرکار سرکار سرک لے کے پیران تے یو دلو وے کیا تے فرمایا بک تیرے ساڑھے منن آڑا علی نشانی کوئی اب یقین کرو کتاب در موجودے میں نشانی لائی بھائی صاحب آپ سب احباب اپنے خود تجزی کے بیئے کر لیا کرو بھائی منن دے تے آیا چلو من دے بھائی سباڑے منن پر ساڑھے چوننا تے منن آڑا علی علامت کے لی صرف گلدہ نائی منن بھائی میں جی علی پاک نو منن نشانی کی تو میں چاہتے نشانی آرش کرنا علی پاک قرآن دے کاری آرے سانتو بے کے پڑھنا بھی نہیں ہوتا مر نشانی دے نہ ہوئی بھائی سمجھیں کہ نہ آجا علی پاک نمازی آئے اسی عید بھی پوری سے ہی نہیں پڑھ سکتے پھر نشانی ساٹھے چیڑی آئے علی پاک مجاہد فی سبیل اللہ جہاد کر دیا ہے اسی اپنے نفس نار بھی نہیں کر سکے پھر نشانی دے پوری نہ ہوئی علی پاک بھی داڑی سینے دے تاکھوں دیا ہوئی اسی مولوی اللہ اکے نہیں رکھنی اسی نبی پاک اللہ اکے رکھنی اسا تازہ شیف کرنے پھر بھائی صاحب نشانی دے نہ آئی بولے نہیں مر نشانی دے پوری نہ ہوئی علی پاک علی نشانی دے بھی علی پاک سرکار تے بارے یہ تُسا سنیا ہونا ہے با اگر گھوڑا جی دے اتے علی پاک سوار ہوں دے شراب دریاج گر جائے تے دریاجہ پانی کھیتنو لگئے تے علی اپنا گھوڑا اس کھیتیں چنی چھکیں دے جی دے وی شراب آڑا پانی لگا ہوئی حالانکہ شریعت عورتیوں پلید نہیں پاک لیکن علی فرمان دے میں ہوتے گھوڑا بھی نیچے کہنا پسند کردہ پھر ساٹھے وی جی اتنی طہارت یہ نفرت شراب تو نہ ہوئی پھر علی پاک دی نشانی ساٹھے وی جی میں آئی علی پاک ساری زندگی غریبانی خدمت کیتی ہے غریبانی مدد کیتی ہے دس سے آنے ہی دین دے ہی کوئی نہیں تھے جی کی سنچوانی دینی بھی ہوئی دو پینا فوٹو چیکے فیس بوک تے چاڑنے ہیں مڈلی پاکڑی نیسانی ساٹھے گیڑی ہے بھائیے میں گھنے سینج کردے نہیں آجے راپو ساٹھا بڑا بندہ دینے لگی ہواں دے فوٹو چیک تے چاڑا ہے با فلانا بندہ بڑا ساستی ستارہ را انہی نمزان نو مولا علی سرکار نو ضرب لگی ہے اکی نمزان نو آپ تی شادت ہوئی ہے کوفے دیں یتیم بچے اپنیان ماما کو پچھ دے اما اپنے را چھپا کے جنہ ساٹھے گھا رہا ہوں دا تیرات نو لنگر دے جاندے آئے وہ بدرک کوئی نہیں ہوں دے تیر ماما تیر آپ ترک کے سانوی کوئی نہ پتا شادت ہوئی ہے تیر پتا لگا ہے کہ وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے جیڑے ساٹھے گھار لنگر دے جاندے آئے بھائی جیڑا فوٹو چھکا کے خیرات کرتا ہے وہ دا بڑا لی باگنا لیند دین کھیڑا ہو جیڑا لین آڑا ہے وہ گل دین آڑا نہ آکھے میں دیتا ہے لین آڑا نہ دا سکتا ہے بھمین فلانے بندے دیتا ہے وہ نہ بنا نہیں جیڑا بندہ لگتا ہے وہ آکھے میں میں نلی دیتا ہے میں نلی نوازے ہیں میرے تیلی دا کرم ہوئے ہیں وہ آکھے پر علی پاک نہیں دستے اب میں تو اٹھے گھارا آکے دینا ہوں آئے علی کیونکہ جیڑے باستے علی دیتا ہو جاندہ آبا علی پیادے ستھیوں علی پاک سرکار جو جو مولا علی سرکار اور میرے نبی پاک سرکار اور اللہ کا قرآن پاک حکم دندے لا تقرب الزینا انہو کا نفاہشت مساء سبیلہ زنا نہ کرو زنا دے قریب نہ جاؤ اے برا راستہ گندہ کام میں اور برا راستہ نہ کرو نو شادیاں کی دیاں میرے نبی پاک سرکار جدو وصال فرمایا تھے نو بی بیاں مولا علی سرکار نے نو شادیاں کی سان سمجھانا آستے بجھ زنا نہ کرو نکاح کرو لیکن اسیستے اوٹ چلنے ہیں بولوے ایک شادی جو را کر لیا ہو دی ہمت نہیں پوندی واندھا میں بی بی مار گتنے شادی جو میں دوری الگیا تھے دو نمریا کرنگے لیکن ستے راتیں بھائی صاحب تو اٹھا بیکھنائے میں ساتھی نشانی کیڑی رڑ دیئے انہوں نے سندے نو علی پاک دے پتر کی نیا ہے سندے را دے اٹھارا اٹھارا سندے انہوں نے تو بی بی زہرہ پاکی چود دو ہی پیدا ہوئے ایک رویہ دیترہ ہے حسن حسین تموسین تو بیٹیاں میاں دیاں میاں دیاں میاں دیاں سرکار دیاں دیاں دے پتر بھی آئے تو بھائی صاحب اصیح اونا دیاں سیرتاں چھڑ دی تھی ہیں یا نہیں مناکب بیان کرنے آنے کاش تسیئے میری گال سمجھ جاندے میں کیا لیکنہ اصیح اونا دی سیرت چھڑ دیتی ہے شانہ اونا دیاں پھادلی آ شانہ بھی میرے مرشد علی دی آ شانہ بھی میرے مرشد علی دی بھائی آئے تے صحیح نیجڑے اور ناکام کیتے ہیں وہ بھی کریا کرتاں سوا دیتو اصلی ملاکتاں گلدی سمجھائی کہ نہ آئی اے سجنائے پیارے آئے آؤ اونا دی سیرت چلن دی کوشش کریے تاکہ پتہ لگے بھائی اصل نمنا ناڑے سرکاران دے عزیز آنے من میرے سجن میرے عزیز تیرے تے میرے کریم مرشد علی پاک آپ نے منت منی بی بی دہرا پاک کہ میرے بچے اندھا بخار اتر جائے میں تین رو دے رکھا گی یہ میں اٹھے گال کرنا تے بندیاں دے وابیو میں کہے نہیں بیان الفی لے لو سننیاں پیراں فقیران تے بندن آنیاں لیکن توان راہ سیتا دسنے آجڑی ہیں تُسری پوٹھیاں منتا مندے ہو اے پاکہ دے جو بھی کوئی نہیں بھی نہیں جی توسی آگ سر دے ہو کی نہیں سانتے پیرے تُسری وابی لگ دے ہو میں کہے جی توان لگ دے ہو واندے لیکن کیا مطلب دن پتہ لگنا ہے بس اچھی دستے آئے یا غلط دستے آئے اللہ قرآن نے فرمان دے نہیں یوفونا بالندری ویخافونا یومن کانا شرہو مستدیرہ جیڑی منت بنو پوری کرو لیکن ساڑییاں منتا کی ہیں ان میں تو ان کی گئنے کی توانوی پتہ ہی ہے عجیب و غریب تھے پتھیاں منتا جی نادا دین نادا کوئی تعلق نہیں کسے تو کچھ ہے بھے جیڑی منتا بھی ہیں ایک اے من نہیں آئی کوئی ثبوت کیسے بندے کوڑنی نا تو ان کو دے بھی دا وہ آنکھے کا سنے آئے کدے کوئی سنے یہ نہیں بتا سنے آئے وہ آپ پہ ہی عالم بڑھ جانے نمائیاں تھے آپ پہ ہی منت 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 عبادت ہے اور عبادت صرف رب کے کریا کرو بھائی سمجھائی کہنا منت مننا میں عبادت ہے جائل فقیر بھی تو اٹھے بھو اتیابی توانا ہے نظر اللہ نیازے اس کا دین نظر کیسے ہردہ نالی ہے نظر اندی اللہ دیئے نظر ستن منت نو عربی بیچ نظر ستن نظر اللہ نظر ادا مطلب منت اللہ دیئے نیازے حسین دی نیازے تے نظر اللہ دیئے گلدی سمجھائیے کوئی نہیں اس جائل باپ فقیر نو بھی پتا ہے جینا تو اٹھے بھو اے بھی آکے ہوکا دیتا ہے کہ نظر اللہ نیازے حسین کہ اولیاء اللہ دی نیاز ہوندی ہے نظر اللہ دی ہوندی ہے بھائی صاحب باتی سمجھا دیں میں ان کے اتباس نہیں کر سکتا بہت تسی کی میدیاں مندے اجمن پتا ہے بہت تسی غصہ کر جانے دیں نہیں بھائی صاحب میں تاگلے سال بھی آنا مرید نے دو چار گھار تھے وہ ناکھنے بھائی بی بیاں سانتے بھی آنے ہی ہیں ران بیتا کر رہے ہیں ہاں جی نہ رسہ چاڑن دیں دیں نہ گھڑولی چاڑن دیں دیں نہ دوت چاڑن دیں دیں نہ پیڑے چاڑن دیں دیں نہ پیالے چاڑن دیں دیں یہ بندہ نہ چھوڑان خیطی کرن دیں دیں یہ نہیں سیئی یہ بندہ نہیں سیئی کینرال ہے توجہ ہے کہ کھوئی نہیں لہذا تو سی صدی صدی لو اے مولوی نہیں صحیح ہینج لاکھ جاندے ہو تو لہذا بھائی ساب مہتے تقریر کرتے نہیں مہتے تو انو آنا او منت مانا جڑی سجیدہ زہرہ پاک میرے مچے آنا بخار اترے میں روزے رکھتا ایک کا مولوی جناہاں کسان مات دین دے توجہ نہیں کی تھی گل منت مننیت بھائی نفل بڑھنی من انہاں کنے لو فرض پڑھین دے نہیں تے نفل ہاں دیا من کا من بھائی صاحب اگر منت مننیجے قرآن دی تلاوت دی من کیوں کہ تیرا مرشد نے دیتے بھی قرآن پڑھ دا گیا ہے لیکن جیسے بھائی کھول کے سارے سالچ نہیں بیکھیا وہ بندہ منت کی میں منگی بھائی سمجھ جائی کہ نہ آج نہ آجے سارے سال کھول کے دیتے ہی نہیں وہ کمیں منت مننے پہ میں قرآن دی تلاوت کر ساں منت من کہ میں کعبہ شریف آذر ہو ساں عزیزہ نلی وکار یہ توسی نراد نہ ہو تو ایک کلی آداز چھڑا عورت دی ہار منت دی گارتی چار دیواری دی اندر ہونی چاہی دی عورت نو گروبار انی منت مننی لو جانے من ایک کلی آئے ان دے اتے گو سارے سوال آل کر دے رہے عورت دی ہار منت گارتی چار دیواری دی اندر پوری کر دے رہے یہ وہ ناہی روے مننی باوے تھا مرد آکھے میں چڑھا ہوں میں ناہ تو کرماڑا پیر اندر وڑن نہیں دیندھا تو میں دیکھا میں توڑ دا رہا ہوں یہ آن دے گا لیکن نہیں مائی نہیں مننا تو میں ایک من دے دا کیا بھائی کہ ہر سال تیری بیوی جان دی ہے تو کیوں نے جان دے اسے دل میرا بھی بڑا کر دا ہے پھر اجے دو دیڑیاں را دی ہیں اندر تو کپڑے اس طرح کر کے ٹانک چھڑ دی ہیں میں تو بلین دے ہی نہیں با میں بھی جان رہا ہوں میں بیک کہ یا نا بساٹا پروگرام ہے سال موڑ کوئی نہیں وہ نہیں جان رہا لب شاید ہوتا کہ اصل دیا آگال ہے میں تو بلین دے ہی نہیں با میں بھی نہ جاؤں بھائی صاحب دے بڑھ یہ منتہ تے نہ ہوئی ہے انٹرٹینمنٹ ہوئی منتو اے اللہ قرآنی فرمانے وَقَرْنَ فِي بَيُوْتِكُنَّ آیا عورت اپنے گھار دے اندر ٹھائت بی بی اپنے گھار دے اندر رہو تیرا گھارے ٹھائت رہاں میں جڑی تقریر کی تین بھائی صاحب ان لیا کے کسے مقت میں فکر دے عالم کے سناو جائے لگے نہیں پاہ میں اندھا پگڑا تو ٹھوپا ڈیر بٹا ہوئے میں یہ دیگال نہیں کرتا عالم ہوئے جس در سنظامی پاہ میں شیعہ ہوئے بھابی ہوئے آئے لدیس ہوئے بریل بھی ہوئے دے گھو سناو ناکھیں تو کو غلط ہے غلط اکھے تمہیں دیماتا شیعہ بھی ناتھے کبھا غلط ہے ہاں ناتھ کھانا تے ذاکران دی میں ان کو نہیں پتا وہ ننتساری غلط لگے خوک پڑے نہیں نا وہ ناتھ کھانا کوئی نکال پیرا میں کھانا بھئی کوئی نکال ہے چھڑو پنا ہوں دے جاندے رہے کر ہوتائیں کاروبار ترقی کردائے بھولے نہیں بھائی صاحب ہوں دے رہا ہوتائیں ہمیں کہتے ترقی ہوئے گی نا آجے تو نہیں ہمیں کہتے بھائی صاحب کی میں ترقی ہوئے گی بھائی سمجھ آگئی کہنا آگئی لہذا میں دونے آگئے کہ اس مسئلہ دی وضاعت نہ کراؤ میں انہیں ننی جگلے سالہ کھنا ہے بندہ پکا بابا 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 تو یہ تو ان پتا تھے میں پکا سننی ہوں کروڑا تو بھی پکے ہیں بھائی صاحب لیکن کیا ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق بزرگ فرماندن قل الحق ولو کان مر حق بول بھائی کڑوا ہوگا بچوں جڑا کام بھی کرنا ہوئے دین دے نام تے انہوں پہلا سمجھا کرو یہ قرآن اور سنتیں چاہے ہے تو ٹھیک اور نہیں تو بھائی صاحب اس تو بچنا زیادہ سجن میرے علید سیدہ زہرہ پاک نے منت منیے میرے بچیاں تا بخار بخار اتر جائے میں روزے رکھاں گی بخار اتر گیا آپ نے روزے دا اعتمام فرمایا سارے ہاں تو بڑا دربار زہرہ پاک سرکار دے باپے جائے کائنات دے سب تو بڑے مرشد میرے نبی پاک سرکار ہیں یہ کام اُتھے جڑے دورت مولا علی کیتے نے اُتُس ہی بھی کر لیا کرو جڑے مولا علی نہیں کیتے تے غازی دا نا آئے اُتُس ہی بھی چھاڑ دے مجھے اس طرح پر میں کیا تھا اُو کرو جڑے انہ کیتے ہیں جڑے انہ نہیں کیتے اُچھاڑ دے دین نو نمارا نا دیو دین اپنی مردی دا نا بناو دین او رکھو جڑا قرآن اور سنت وارد میرے سجن میرے عزید جدو دروازہ کھٹ کے آ جدو دروازہ کھٹ کے آن جدو دروازہ کھٹ کے آن سامنے سامنے کھانا پیار افتاری دا سمان سامنے پیار روٹی پیسی دروازہ کھٹ ہا ہا بھائی صاحب اسی تے روضہ رکھیا ہوئے جیسی آنیا بساٹے نگر لی کوئی اب میں روضہ رکھیا آج ہے جنہا جرمزر اور ہمیں روٹی نہیں دی تھی میں انہیں بولی اب بوچھ لو میں آکھا میں پوری پوٹی سے آنی کوئی نہیں پڑا ہو جائے روٹی میں انخوائی نے تمہیں آکھا ان میں انڈسو گال کی آنے نہیں سمجھے بھائی صاحب مگر او پاک اوہ عظیم لوگ اسی انہا مر کے نہیں ہو سکتے میرے سجن میرے عزید میرے پیارے میرے ساتھی میرے یار مرے روضہ اسی تکریر کر دیا پانی نے بھٹلا مڑے تھے آگیا مڑے ہی آگیا مڑے اس میں دور افتاری کرائیے کی تھی ہوئی انہاں کو انہاں دینہو خریدہ سلاں ساتھے جو میں بولین دا اونج ناں پیا کہ مجھے مڑے 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 کھل دے توجہ ہے بھائی صاحب اللہ اکبر عزیزہ نے روضہ بھی رکھے آئے تھے دو بیان بھی کیتے ہیں تمہیں سفر بھی کیتے ہیں پھر تھوڑا جہاں بندہ کوئی کیسے بڑے ویکنس ہوئی جاندی ہے پھر اسی نسان ہی اب آئی صاحب اور کی ہیں لیکن میرے عزیز او پاک حسنیہ نے روضے دی افطاری نہ بھیڑا ہے دروالہ کٹ کے آئے علی پاک نے پچھے آئے تسکونے آواز ای آلی آپ دے دروازے دے مگتایا کھلوتا ہے جنہ نے علی پاک دے دروازے تو مگیا ہوئے او قدی خالی نہیں جا سکتے فقیرو درویشو اللہ تو آٹے تے راضی ہوئے میں تو آنو سبق پڑھا دا رہی نہ ہوئے پہلا اے سمجھ لیا کرو کہ لجبال پری توڑ دے نا لجبال پری نو توڑ دے نا جندی با پڑ دے اے سمجھ لیا کروڑ دے نا دارے آیا نکالی موڑ دے نا سکھی خیرے تو آر اے سمجھ لیا کروڑ دے حضرت مولا علی تے دروازے تے آگے منگتا کہنے یا علی سرکار میں منگتا تیرا کہیے یا علی سرکار بولوگے تو مزائے گا یا علی سرکار میں منگتا میں منگتا تیرا میرا کردو پیڑا پہار میں منگتا تیرا یا علی سرکار میں منگتا کہیے یا علی سرکار پہار میں منگتا تیرا یا علی میں تو آنے کا عرض کردے نا جس لئے میں ذکر اہل بیعت کرنا نا کچھ بندے فتوالے دینے لگدائے شیعہ کی جس لئے میں ذکر صحابہ کرنا وہ پہ کچھ بندیاں دینے اے سید پر لگتا باپی سمجھائیے لیکن بھائی صاحب میری مجبوری میرا عشق ہے کہ میں علی دا دی کروی ہوں نہیں محبت ناڑ کرنے دی کوشش کرنا جیتنا میرے نبی سونے دسے ہیں صحابہ دا دی کروی ہوں جی کرنے دی کوشش کرنا جی میں علی سونے دسے ہیں تو بھائی صاحب بخل ساٹے اندر نہیں ہے اصلی پاککان ہوں جی مننے یا جی میں سائیاں منوایا ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین میرے نبی سونے فرمایا جسنا میں مولا مہا استالی مولا ساری دنیا سر نیوا کر کے پیر ہوتا کر لے اسا تاوی ہوں نے علی نم مولایا کھنائے بہلی مولا ہوں نے دنیا ساری پہ ٹیرے لائے بہن نہیں اللہ مولا ہے شرک کر دے پہو اس کیا کھنسان کو انوا پتا پا ساڑے نبی فرمایا من کنتو مولاو فہاد علی نم مولاو اسا انہاں دیا میرے نبی پاک نے ابو بکر صدیق سرکار دی بیٹی نال نکاح کی میرے مرشد علی پاک نے ابو بکر دی بیوی نال انہ دے فوت انتو مولاو نکاح کی امام حسن نے انہ دے پوتری نال نکاح کی تا ہے امام محمد باکر نے انہ دے پڑ پوتری نال نکاح کی تا ہے ساری دنیا میں آکھے کانڈکار میں آکھنے مہی تو نہیں ہوں دی میرے امٹھکیاں او دے جنجاد ہوئی ہیں میں کمیں کانڈ کر سٹا وہ گلدی سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی وہ کمیں کانڈ کر آئی میں چونہی ہوندی کیوں کہ اسی تھی علی پاک دینار اسی علی پاک دینار اسی نبی پاک دی غلامہ سائیاں جو جو عمل کیتا ہے اسے دون دلو ایک کے تو فید کر دی توجہ ہے کہ کوئی نمبر میرے سجنوں میرے علیدوں مرشد علی سرکار دا ذکر کریں گا مرشد علی دے ذکر دا صدقہ دل صاف ہوئے گا اے دوتے میں اپنا ایک کلام پیش کرنا میں ویسے شاعر نہیں ہوں شاعری بہت بڑی چیزیں تو میں شاعر نہیں ہوں لیکن بس وہ کدی کدی موضوع کلام آجائے تو میں پھر انہوں لینہ سیٹھنگج کر کے پڑھ دینا ویسے میں شاعر نہیں ہوں عدید آنے من مرشد علی دے ذکر دے بارے فقیر دا جملائے وے نام علی دے نام علی دے جس تملیے مشکل دور اٹھاوے ہو نام علی دے جسی نام علی دے تملیے مشکل دور جبیہ سلطان باو نے لکھیا ہے نا اس سے طرز نے لکھیا ہے باو سرکار راضی ہو سنوہ ساتھا فیضانہ کے بھی چل رہے ہیں نام علی دا جسی جسی دملیے مشکل دورے ہٹاوے ہو مل دلے دی سا سا فکرے دا مو مل خواہ سے بڑا ہو ہو زور علی دا جل آرائیں تے خیبر دے دروازے ہو آرائیں 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 میرے مرشد علی دا زور دنیا ہوتے جھالی کوئی مسلم ہے تاں این آنا وہ نہ کھڑ کوئی مائی دا لال کو ترجمہ نہیں ہے جرا شایخ ہو کھولا بے وہ سید نے تے کرمار نے تے سخی نے یہ ونڈن تے ہیں انتے تخت تے تاج بھی مانڈ چھٹے نہیں تو ان سمجھے عزیزہ اے نہیں اصل بادشاہ اے بادشاہ اندینے جڑا تاج دا مالک ہوئے تھے جڑا تاج مانڈ چھٹے وہ بادشاہ مانڈا بھی بادشاہ ہو اے علی بادشاہ میرے سجن میرے عدید علی لی شانمی قدرویش ہی جان دے قدرویش جان دے رتبہ کیا ہے سنو گا سرکار نے فرمایا دے دے آپ پانی نہ روضہ افتار کر وہ سید کرمار اللہ اللہ بندے آدھے کربلہ اترائے دے پانی نہ لمبہ میں تو اڈے میرے آستے بڑی گر لے تو سید کرمار اوہ کربلہ جو مدینے میں ترائے دے نہ کھانا تے ترائے ترائے دے نہ کھان دے انہوں نے کھڑی گر لے دوجہ دن بڑھ روضہ افتار دا وقت آیا تو بوہ مر کھڑکا سانیاں فرمایا کہوں نے اوہ سیخہ جی یتیم کی چاہی دے سرکار روٹی چاہی دے سانیاں مر ساریاں روٹیاں دے کے آپ پانی بھیدیں تری جاتے مڑا گیا تو دو اکیس ہاں کھانا رکھ کے سانی بیٹھے ہیں تو بوہ مر کھڑکیا سانیاں فرمایا کہوں نے اوہ سیخہ جی کہتی ہیں کہ آج جی ازاد ہویاں تو تو اڈے بوئے تھے آگا جن کداؤں خیر نہ پوے آؤں نے اس بوئے تو پیجند ہے حضرت سلمان الفارسی اے سلمان فارسیوں نے جنہیں فارس دے رہنوارے اے بڑے عظیم صحابی رسول نے حضور نے انہوں اجازت دیتی آئی کہ تو انہوں ہوا کھڑکان دی لوڑ نہیں بغیر کھڑکان تو اندر آ جائے کرو انہوں مزار مدائن مدائن اراد دے اندر مدائن شہر میں نو انہوں دے مزار تے آزری دی سعادت آسل ہوئی او اس جگہ نو سدنے سلمان پاگا وہ سیر دینا انہوں سلمان پاگ پہ گئے اگے ہو جانا ہم اسی مدائن اے بغداد تو تھوڑے جے فاصلت ہے بغداد دے نار ایک پاس سے کازمین ہے تو ایک پاس سے مدائن ہے یہ تھے امام موسیٰ کازم سرکار دا مزار شریف اور اللہ دے فضل نار میں نو اللہ پاک نے مولا علی مولا حسن مولا حسین امام محمد باکر امام جعفر صادق امام زین العبدین انہ ساریاں اللہ واریاں پیاریاں ہستیاں دے مزارات تے حاضری دی سعادت اتا فرمائیں بندہ فقیر نوں امام پاک دے روزے بے چنوازے جمعہ پڑھان دی سعادت نصیب ہوئی میں غادی عباس دے مزار تے شعادت پڑھان دی سعادت آسل کی تے بائی سمجھونی بھئی کہ یہ سائیاں دے کرم نوازی انہ دے محبت دے وہ سانو اپنے کوڑ بلا کے فیض عطا کر دے بھائی جی سمجھا ہوں تھی بھائی ہے نا بھائی گلدی عزیزان محترم مرشد علی سرکار حضرت سلمان فرطیت موجود نے صحابہ موجود نے ایک بند آیا اسے کہ یا رسول اللہ بڑا غریبا میری حاجت پوری کیتی جائے حضور نے سلمان وال تکیا سلمان انہوں لے جا چیڑے مطین نے دے کرو بھی یہ دی حاجت پوری ہو جائے حاجت پوری کروا دے حضرت سلمان فرمہ جن میں بڑے دروازیاں تے لے گیا مگر او دی حاجت پوری نہ ہوئی میں اس منگت انہوں لے کے سارا پانگ دے دروازے تے آیا اے تو خالی جائے کوئی نہیں سکتا اے تو خالی کوئی نہیں سکتا اے تو خالی کوئی نہ جائے میں دروازہ کٹ کٹ آیا سیدہ دارا پاک سچیا چچا دی خیرے فرمایا سیدہ نبی پاک نے ایک منگتے نو بھیجی آئے مہتاجے اے دی خیراتے کے ضرورت پوری کرو بی بی پاک نے اپنی چاتر تے فرمایئے فرمایا ساڑے گھاروچیک چاتریں اے لے جاؤ مدینہ دا امیر یہودی شمونے او دے کھڑکانے راکھ دیو گھر بھی راکھ دیو دیو نو آگویں نو پیسے دے دے اے اسی پیسے دے کے چاتر لے آوائے بی بی پاک نے اپنی چاتر تے فرمایا لے جاؤ ان دے دیو شمون نو دے کھڑکانے راکھ دیو انو خیر دے دیو ایسی پھر پیسے دے کے چاتر لے آم آگے بھائی صاحب کہیں جے خیرات بندے کوئی نہیں دیندے بندے اُدھے ہی چو بھی کوئی نہیں دیندے بندے اُدھے ہی چو بھی فرمایا لے جاؤ حضرت سلمان چاتر لے گئے جا کے یہ اُدھی نو دی دیئے شمون یہ اُدھی دی آج پوری کر دے چاتر رکھ لے سیدہ دارہ پاک فرمایا ہے چاتر لے آوائے پیسے دے آوائے شمون یہ اُدھی آم پہ کی مجبوری بندیئے جو نبی پاک دی شاہ دادی نے چاتر گروی رکھیئے سلمان برمانجن مجبوری اور کوئی نہیں اے سمکتے نو لوڑائے حضرت سلمان لوں پہن دے چھدرت شمون سلمان یارا جنے چاتر دے کہ بھی مگتا خالی نہیں جان دے دے او خالدان سچیا دائے پہلا دارہ دے پاپ دا کلمہ پڑا موڑا اگلیں اگلیں کر دیں حضرت سلمان برمانجن پڑھلا اے جے سیدہ دہرا پاک دی چاتر دا رتبہ فرمان نے پڑھلا اے اے دو تین منٹ رہے پیار نڑ پڑھلا موڑا اے 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 اندھیری گار ہے اوشی او تھے کوئی نہ پیلی یار ہے اوشی پڑ کلمت بیڑا پار اوشی پڑو لائی لہ ہوں لائی لہ اللہ ہوں لائی لہ آوے گا او تھے کوئی نہ بچاوے گا او تھے کملی والا آوے گا پڑیے لائی لہ لاؤ لائی لہ ہاں جدو مرا تے سون آیا جاوی سونی صورتی یار بکھا جاوی جدو مراں تے سونے آیا جاویں سونی سورتی یار وکھا جاویں میں نو کلمہ آپ پڑھا جاویں پڑھئے لائی لائی اے اے شیئر جڑ ہے ناہے اے 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 اتے تصمین میں خود کی تھی میری مطلب اے تسی کہہ سکتے اے 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 فکر کر دیا اے اے میرے کیا جدو مراں تے سونے آیا جاویں بڑی عمر کھاںگے یہ ذکر کر دیا فکر کر دیا ساییاں دی جوٹی دے دیا جی ترہی سال ہو گئے نے سائنیاں دا ذکر کر دیا ہوں ترہی سال مقاعدہ میں ان تقریر کر دیا ہو گئے نے میرے نبی پاک سرکار گواہ نے میں کسے بندے گڑو پیسے نہیں من گئے میرے حضور گواہ نے نجف بادشاہ گواہ میں کبھی کسے گڑو پیسے نہ مطالبہ نہیں کی توجہ ہے تو کوئی اور یہ دا میں ہوں منگ دا سلہ کی اس سلہ میں منگ رہا جی رائے اتنی دو نوکری کی تھی وہ دا سلہ کی وہ دا سلہ ہے وی جدو مرا تے سونے آیا جاوی سونی سورتی یار بکھا جاوی میں نوکل میں آپ پڑھا جاوی پڑیے لائی لہ ہوں لائی لہ اللہ ہوں لائی 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 فیلم امینو بندی آن دے لائی即ام پیسے بھی کوئی نوو مانگ دے تو Ländern cancers میں کیا نوکر لوں گے کیا کنہ دیا سید اندہی صحیح نے سید نواب اندہی نے ساڑا ماں پہ ہو سی جتی پشتی ساڑا خاندان ہے سای اللہ فضل و کرم نار مولا علی سرکار تلائے کے بھائی صاحب یملہ یاد رکھو تو آڑا نوکر تو آڑی شخصیت دائینا دار ہے تو آڑے نوکر لوں گے تو آڑے نوکر تو پوچھ کے بھی پتہ لگ جانا ہے تسی کی میں دے مدینی آڑے دے نوکر تو آڑے جیسے بندے دے چار پتھروں چار پتھروں چار ایک میں دے پاکو بھی مایان ایمان کے دیرے جب ایٹھا راتا ہے تو انہوں نے خوش یہ بابا کیا چار پتھر نے اپنا اپنا کر دے تو مرید بھی پتھر ہی ہون دے بلکہ جڑے مرید اپنے اپنے بچوانی نہ دے دے مرشد وہ بھی دے جانے دے سو دو سو جیسے لے پیلے میرے مرید تے جت دنیا شروع ہون دیئے جت دنیا ختم ہون دیئے جت تک اردو پنجابی جانے ناڑے بندے نو تے تک ساڑے مرید یورپ ایچ ایشیا ایچ گلپ ایچ پاکستان ہر جگہ تے کوئی اتنے لکھا جیسے بندے دے گتھر انہوں سو سو بھی دے دے رانتے کروڑاں پاڑے جاڑے بھائی انہوں نے سمجھ آئیے کوئی ہے یہ سودہ سائنہ دائے تو تھاڑ پاڑتے پھر ساڑے سائنہ بڑھائے تو یہ مرسودہ ہی آج اس لئے تھاڑ پاڑ کوئی نہ آج اس لئے بھی نہیں مگنی میں سکوٹر تے بھی تقریر کرن گیا تو میں پیٹرول تے نہیں مگنی تو جو ان سائنہ جازان تے بھی بایا تکر آیا مرسودہ تجاز آڑے بھی کوئی نہیں مگنی وہاں دن تو اٹھے ہو گئے یقین کرو آپ بندہ بیٹھے محفل رسول اللہ نے اندر اس علاوہ میں کہیں تھی ایس مہینے میں بندے میں انفہول کی تینیو یار اس نے کہا جی کوئی ساتھ ڈیوٹی لاؤ حضور میں کہے کوئی نہیں ڈیوٹی بیٹھے کوئی ڈیوٹی اس نے کہا فر ایک باری ساتھے ناہت مدین نہیں ہویا میں کہے ایس بار دے انہ ہو گئے انہیں اگلی بار تا انتظار کر اگلی بار جانا ہویا تو مرتیری باری علامہ کی انہیں ایس بار دیتے تو بھائی ساتھ کی دے پتر جو اٹھنیاں ہاتھ تے جلے کے کھلوٹے ہوں ساتھے کو اٹھنیاں ساتھے ناہت ایک باری مدین نہیں ہویا وہ دے تھاٹ پاٹ تے مرسائیاں نجف دے بادشاہ مہاب بنائے وہ دے تھاٹ پاٹ تے مدین نہیں آیاں بنائے ہوئے بھائی سمجھائیے کوئی بھائی ساتھ ایک در گیر تے محکمگیر ہو رہی کیسے توسا ہم ہی نہیں منگیا بھائی ایک تو جو منگے یہ کوئی کمی رہی تے کیسے ہو رہی تو منگا گے تھے یہ اون نہیں پورا کارشڑ آہ ہم جد بھر کے کہیں ساتھے بچے نے وہ آندھر کیا ساتھے دنیا دیار شعب ہے ساتھے ملان ملان دنیا دیار شعب ہے تو اے مالک کھیڑ کسے کسے نو دیتا ہے اے کھیڑ سارے ہاں نہیں دن دا اے کوئی کوئی ہوتا ہے لیکن اے دیواستے کڑی محنت کرنے کی کڑی محنت پہلے سانی آدمان دے نے موڑ کرم خرمان دے توجہ ہے تو آٹی کے نہیں پھائی اسی پھر یہی منگیا ہے مدینہ آدھری اندیر ہے موجان لکیان یا رسول اللہ صاحب جوڑن دی آجاتے توجہ کر دے پہوکہ کوئی نہ جانے مان عزیز آنے مان درویش و سجنوں یاد فرمالو اے ہی توانو سمجھا رہا ہوا اے ہی میرے دلویچ گلے جدو مراتے سونے آیا جاوی سونہ مکھڑا یار بھی کھا جاوی میں نو کلمہ آپ پر پڑھا جاوی پڑھئے لائی لا اس قلمے دراز نیارے نے اس ڈبدے پیڑے تارے نے سانوں دسیاں پیر پیارے نے پڑیے لائیلہ ہوں لائیلہ اللہ اللہ سارے بھائی ایک باری لحمد شریف سے ترہاوری کلشی پڑھتوا ملتا ہے اشتركوا في القناة ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے باستی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صحیح کرنا کی دیا نے یا اللہ او دے اتعمل دی توفیق نار مالا مالا یا اللہ گناہ گار جے بندیاں تیرے محبوب دی آل دے تیرے محبوب دے صحابہ عزور سرکار دے تیرے نبی دے در دے ادنا جے خادم تے غلامہ مالکہ رادی ہو جائیں سوٹ میرے مالک مولا ساڑھے گناہ ماں دی بخشش کر دی ساڑھیاں غلطیاں معاف کر دی یا اللہ جو اسی بشر بندیاں ساڑھے کڑھو چھوٹیاں موٹیاں خطاماں غلطیاں ہندیاں وہ معاف کر دی یا مولا کری بھئی یہ تھے ہاتھ اٹھایاں اٹھایاں یہ ایک جملہ میرا سن لو میں نے یاد آیا ہے انسان جڑا ہندے ہیں نا انسان ان انسان ہی سمجھا کرو فرشتہ نہ سمجھا کرو فرشتہ کڑھو غلطی نہیں ہندی بندیاں کڑھو غلطیاں ہو سکھ دی انسان پرفیکٹ نہیں ہندے سوڑھانے نہیں ہندے تجھے سجن بیلی برا پیارے رشتہ دار دی وہ غلطیاں کر دے ران تجھے ماف مافی مانگ لین تو انہاں معاف کر چھڑیا کرو تکران دی بڑوی ضرورت نہیں تو سونے آؤ عزیزاں ہو سجنہ ہو لوگان معاف کریا کرو اللہ تو امید رکھیا کرو با اللہ سان معاف کرے اے اللہ اپنے معبوب سونے دا صدقہ انہاں ساریاں بیلیاں سجنہ نو سان ساریاں معاف کریں تھڑیاں غلطیاں خطاماں گناں معاف کریں جیڑے میرے بھائی آئے انہاں نے جو پڑے آئے سنے آئے میں پڑے آئے ادھا سواب جیڑے انہاں ساتھیاں بلوچ برادران دے گھاری چھو فوت ہوئے انہاں انہاں نسال سواب کرنیاں قبول کر انہاں جنت اچھ آلا رتبہ عطا کر غلطیاں معاف کر انہاں دیاں قبروچ راحت اور آرام علی جگہ بنا جنت دیاں باغائیں چھو باغ بنا یا اللہ سب بھائیاں تے کرم تے رحمت فرم خیر فرما آتے آفیت فرما دین و دنیا دیاں بھلائیاں نصیب فرما یا اللہ اپنے حبیب دا صدقائے نہ سجنات کرم فرما امجد دوران دے کاروبارچ ریزہ کے دھارچ مال برکت فرما ساڑی مسجد دے بھی چھوٹے موٹے کام میں کر دے مسجد سارے پاکستان دی ساڑی ساڑی بینڈی بڑییاں سارے آن دی ساڑی خدمت کر دن یا اللہ نبچین دے ریزہ کے چیزہ کاروبارچ برکت فرما سارے آن بھائیاں جتنے بیٹھے ہیں سب نو اپنی بارگاہی چو خاص چو رزق حلال فراخ نصیب فرما یا اللہ اسی کوئی مانگ سکنے چیزان کو جیسی نکارہ بندے سانے منگن دی جا چھوئی کوئی نہیں تو غفور الرحیم ہے تینو پتا ہے سانے جیڑی شہدی لوڑے یا اللہ ہو بھی عطا فرما چا یا اللہ ہو بھی عطا کر دے یا مولا تیرا بڑا دربار ہے بھریا دربار ہے تیرے خزانے پورنے اپنی بارگاہی چو سانتا فرما اِنہ بیلیاں دے گھارتے اِس پینٹتے اِس ملے تے اِس بستی تے سارے ہاں سجنہ بیلیاں تے اپنی رحمت نادل فرما سلاللہ